اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُونَ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ صرف اور صرف ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے شک نہیں کیا اور اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہی لوگ سچے اور پکے ہیں ہر قسم کی حمد و ثنہ اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک کی ذاتِ اقدس کے لئے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والاخرین خاتم النبیجین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے لئے عزیز بھائیو رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی سے رخصت ہو رہا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لئے اس مہینے میں گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کا دریاء بہایا ہوا ہے جو دریاء اس مہینے میں چوبیس گھنٹے بے رہا ہے مگر یہ گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی میرے محترم بھائیو یہ کن لوگوں کو ملے گی یہ دریاء اس سے فیض یاب ہونے والے رمضان کے مہینے میں کون لوگ ہوں گے وہ کون سے خوش نصیب ہیں جو اس بخشش اور جہنم سے آزادی کے دریاء سے فائدہ اٹھائیں گے یہ بات انشاءاللہ الرحمان میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو اگر آپ توجہ سے اور غور سے سنو گے نا انشاءاللہ پروردگار نفع بڑھا دے گا آپ کو زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی عزیز بھائیو کافروں کے لیے اس مہینے میں جو دریاء بخشش اور جہنم سے آزادی کا بے رہا ہے اگر وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہیں کفر پر قائم رہیں کفر سے طائب نہ ہوں کفر چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہ کریں اللہ رب العالمین کی وحدہ نیت کو تسلیم نہ کریں تو یہ کسی کافر کے لیے یہ جہنم سے آزادی اور گناہوں کی بخشش کا یہ دریاء کسی کافر کے لیے نہیں ہے جو رب نے بھائیا ہوا ہے اگر کفار اس مہینے میں اپنے کفر سے طائب ہو کر اپنے حقیقی خالق و مالک کے سامنے جھک جائیں اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کلمہ پڑھ کر اسلام کی اگوش میں آ جائیں تو ہندو بھی سیخ بھی یہودی بھی عیسائی بھی کیمونسٹ بھی بدمت بھی مجوسی بھی ساری دنیا کے کافر وہ اس بخشش اور جہنم سے آزادی کے دریا سے مستفید ہو سکتے رب نے سب کے لئے چلایا ہے اللہ نہیں چاہتا اس کا کوئی بندہ وہ دنیا میں کسی رنگ کا ہو کسی نسل کا ہو دنیا میں کسی کونے کا رہنے والا ہو کسی زبان کا بولنے والا ہو پیدا کرنے والے کی قسم اللہ نہیں چاہتا کوئی بندہ بھی جہنم میں جائے چاہے وہ اسرائیل کہے چاہے ہندوستان کہے چاہے یورپ کہے چاہے وہ دنیا کے کسی کونے کہے اللہ نہیں چاہتا وہ جہنم میں جائے رب کو پسند نہیں ہے جہنم میں ڈالنا اپنے بندوں کو اسلام اس نے راستہ دیا ہے جہنم سے بچانے کا اسلام کے آنے کے بعد سابقہ سارے آسمانی دین وہ بھی ختم ہو گئے منسوخ ہو گئے اب کوئی یہودی کوئی عیسائی کوئی دنیا کا کافر اگر نجات چاہتا ہے اگر کامیابی چاہتا ہے اگر اپنی ہمیشہ والی زندگی رب کے عذابوں سے بچانا چاہتا ہے تو میرے بھائیوں ان کے لیے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دعوت ہے اس کے نبی کا اعلان ہے آ جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدق دل سے اللہ کا سچا نبی تسلیم کرنے کا اقرار کرلو اللہ کے نبی کی اطاعت میں آ جاؤ تم سارے کافر رب کی جنتوں کے وارث بنو گے اور اگر نہیں آوگے نہیں قبول کروگے اسلام نہیں پڑھوگے کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر اللہ رب العالمین پر فرض ہے فرض پھر رب نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے جو محمد الرسول اللہ کو نبی نہیں مانتا آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے اللہ نے اس کو جہنم میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے اس کے لیے جہنم کے سوا کوئی دوسری جگہ رب کے پاس ہے ہی نہیں اللہ اکبر اور جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو مومن سمجھنے والے اہل حدیث اہل سنت اپنا نام رکھنے والے ہیں میرے بھائیو ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے یہ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے ان کلمہ پڑھنے والوں میں سے مسلمان مومن کہلانے والوں میں سے اہل حدیث اہل سنت اپنے لقب رکھنے والوں میں سے محمد الرسول اللہ سلم سے محبت عشق غلامی کے دعوے کرنے والوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس مہینے کی رحمتوں برکتوں بخششوں جہنم سے آزادیوں سے کچھ ملنے والا نہیں اللہ نہ کرے ہم ہمارا شمار ان لوگوں کی فرحست میں ہو جائے اس لیے میں یہ بات اپنے محترم آنے والے بھائیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر دے جو لوگ اس رمضان کے مہینے میں اپنی زندگی کے پچھلے گناہوں کو سارے گناہوں کو معاف کروا کے جہنم سے آزادی پانے والے ہیں پروردگار ہمارا نام بھی ان میں شامل کر دے اس لیے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے میرے بھائیوں ہم اگر چاہیں تو ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں جہنم سے آزادی مل سکتی ہے نہ چاہیں تو ہم محروم رہ سکتے ہیں یہ اللہ نے زبردستی زبردستی پروردگار نے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو جہنم سے نہیں بچانا زبردستی گناہوں کی معافی کا اللہ نے ان پر کوئی تسلط نہیں کرنا یہ ہمارے اپنے رویے پر ہمارے اپنے طرز عمل پر ہماری اپنے عمل پر عقیدہ پر یہ فیصلہ ہماری اپنی کوشش اور محنت پر ہونے اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر رمضان کے اس دوسرے جمعہ کے خطبہ میں ہم آہد کریں اللہ سے کہ انشاءاللہ ہم نے ہم نے وہ کوشش کرنی ہے زندگی میں جس کوشش سے پروردگار ہمیں جہنم سے آزاد کر کے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت کے وارث بنا دے ہم نے انشاءاللہ وہ کوشش کرنی ہے وہ راستہ میں آپ بتانے لگاؤں ہر راستے پر چل کر گناہ معاف نہیں ہونے ہر راستے پر چل کر جہنم سے آزادی کلمہ پڑھنے والوں کو بھی نہیں ملنی ہر راستے پر چلنے والا مومن مسلمان وہ اللہ کی رحمتوں برکتوں کا اس مہینے میں مستحق نہیں بننا وہ کون سا بندہ ہے جو بنے گا میرے مہترم بھائیو آیت پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے سورہ الحجورات کی الحجورات کی پندرہ نمبر آیت بعد ترجمہ آپ نے سنی پھر دوبارہ غور کریں اس آیت پر فرمایا رب العالمین انما المؤمنون اللذین آمنوا باللہ ورسول صرف اور صرف انما کلمہ حسر کلمہ حسر کا معنی ہوتا ہے صرف اور صرف اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں صرف یہ چیز ہے انما المؤمنون ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ورسول رہی اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے ثم لم یرطابو پھر اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاکر ان کے دل میں کبھی کسی قسم شک شک پیدا دل دل شک شک شبہ سے پاک اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اللہ نے فرمایا اولائے کا ہم صادقون او اللہ کے بندوں یہ ہیں سچے مومن یہ ہیں پکے مومن میں اللہ ملغیوب رب العالمین قرآن میں ان کی صداقت کی سند نازل کرتا ہوں جن کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں اللہ پر ایمان ہے رسول اللہ پر ایمان ہے دن میں شک شبہ نہیں ہے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے ہیں آسمان والا رب ان کے پکے سچے مومن ہونے کی سند اس آیت کے اندر نازل فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہے جو پکا سچا مومن ہیں جو پکا سچا مومن ہیں میرے بھائیوں وہ اس مہینے کی بخششوں اور رحمتوں سے فائدہ اٹھائے گا میں نے رمضان المبارک سے پہلے بھی جو بھائی آتے ہیں مستقل جمعہ پڑھنے کے لیے ان کو یہ بات سمجھائی تھی پھر سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ ہماری زندگی میں سب سے بڑی اور سب سے اہم مسلمان کے لیے یہ بات سمجھنا اس کو یاد رکھنا اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا ہر مسلمان پر سب سے زیادہ ضروری ہے یہ سب سے بڑا فریضہ ہے پروردگار کا حق کیا ہے اللہ اکبر ایمان کے بارے میں ایمان کیا ہوتا ہے جس کا اللہ نے اس آیت میں تذکرہ کیا جس کو اللہ نے سچا مومن کہا وہ ایمان کس چیز کا نام ہے اچھی طرح سمجھنا میرے بھائیو تین نظریے ہیں ہمارے معاشرے میں تین نظریے ایمان کے حوالے سے بڑے معروف ہیں بڑے مشہور ہیں بڑے عام ہیں اور تینوں نظریے اللہ کے قرآن کے بھی خلاف ہیں محمد الرسول اللہ کی سنت اور پیارے پیغمبر کی حدیث کے بھی خلاف ہیں ان تینوں نظریوں میں سے کسی نظریے کو اپنا کر بندہ اللہ کے اور ہم ان تینوں نظریوں میں سے کسی ایک نہ ایک نظریے پر ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو رب کے ہاں ایمان والے سمجھے ہوئے ہیں میرے بھائیو اس دھوکے سے امت مسلمہ کو نکال میں پہلا نظریہ یہ ہے بندہ دل سے اسلام کو اللہ کے دین کو اللہ کے آخری نبی کو دل سے سچا مان لے دل میں کامل یقین پیدا کر لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم تک پہنچایا ہے وہ اللہ کا اتارہ ہوا سچا دین ہے بس دل میں جب یقین پیدا ہو جاتا ہے دل سے بندہ سچا مان لیتا ہے تو وہ اللہ کے کاغذوں میرے بھائیو اللہ اکبر یہ نظریہ صحیح نہیں سورہ الانعام کی ایک سو چودہ نمبر آئت اللہ رب العالم نے فرمایا والذین آتینا ہم الكتاب غور سے سننا وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یہودی اور عیسائی اہل کتاب یا لمون انہو منزل رب قابل حق وہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو کچھ اپنے رب کی طرف سے ان کو پہنچا رہے ہیں وہ واقعا ان کے رب کی طرف سے اتارا ہوا حق اور سچ ہی ہے اللہ کہہ دے یہودی جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی دعوت حق اور سچ ہے سورہ بقر کی ایک سو چھالیس نمبر آیت میں فرمایا اللہ دینا آتینا ہم الكتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اہل کتاب یارفون ہوں کما یارفون ابنا آہم وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں وہ اسلام کو ایسا سچا دین جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ان کو اسلام کے اللہ کا دین ہونے میں شک نہیں انہیں محمد الرسول اللہ کے اللہ کا آخری نبی ہونے میں شک شبہ نہیں یہ دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اور بھی ہیں قرآن میں آیتیں ان دو کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ انہوں نے کسی سے پڑھا نہیں یہ آسمان والے رب کا اتارا ہوا حق اور سچ رب کا دین ہم تک پہنچا رہے ہیں یقین یہودیوں کو بھی ہے عیسائیوں کو بھی ہے اور ان کے یقین کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہے ہیں یہ میری بات نہیں کسی مولف محدث علامہ کی بات نہیں پروردگار نے قرآن میں گواہی دی ان کو یقین ہے کہ یہ سارا کچھ ہاک سچ ہے تو اگر صرف دل سے سچا مان لینے سے دل میں یقین کر لینے سے بندہ اللہ کے ہاں ایمان والا بن سکتا ہوتا تو پھر یہودی اور عیسائی ایمان والے ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے نا کیونکہ یقین ان کے اندر ہے سچا وہ جانتے ہیں اور گواہی کائنات کا رب اللہ خود قرآن میں دے رہے اس سے سچی گواہی دینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اہل کتاب ایمان والے نہیں ہوئے تو کوئی اور ایمان والا ہو جائے گا صرف اتنی بات سے یہ نظریہ غلط دوسرا نظریہ جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے ایمان کے حوالے سے میں کہتا ہوں ایمان والوں کے لیے یہ بخشش کا دریہ بہر ہے جہنم سے آزادی کا کعبے کے رب کی قسم ایمان والوں کے لیے رب نے بہایا ہے ایمان والے کونے یہ نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو دوسرا نظریہ یہ پایا جاتا ہے بندہ زبان سے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے کلمے کا اقرار کر لے اس کی دل کی قفیت جیسی مرضی ہو اس کی عملی قفیت جیسی کیسی ہو مسئلہ نہیں بس اکیلا کلمہ پڑھنے سے بندہ کلمے کی گواہی اور شہادت دینے سے اللہ کے ہاں ایمان والا بن جاتا ہے میرے بھائیو یہ بات بھی درست نہیں ہے قرآن کے خلاف ہے رب العالمین نے کہا وَمِن الناس من یقول آمن باللہ وَبِرْرَسُولِ وَمِن الناس من یقول آمن باللہ وَبِلْيَوْمِ الْآخِرِ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جن کا اقرار یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے آخرت پر ایمان لائے اللہ کہتے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِين وہ ایمان والے کوئی نہیں ہے اس کا مطلب ہے اکیلہ کلمہ پڑھنے سے بھی بندہ ایمان والا نہیں بنتا سورہ نور کی سنتالیس نمبر آیت میں مالک الملک نے کہا وَيَقُولُونَ آمَنَا بِاللَّهِ وَبِرْرَسُولِ وَعَطَانَا لوگوں کا مانا اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہم نے اطاعت کی پروردگار نے کہا پھر انہی میں سے جو آم انا بِاللَّهِ وَبِرْرَسُولِ وَعَطَانَا کا اقرار کرنے والے ہیں انہی میں سے بعض لوگ جب اللہ کا اللہ کے رسول کا کوئی ایسا حکم آتا ہے جو ان کی خواہشات کے خلاف ہے ان کی مرضی کے خلاف ہے ان کے معاشرے کے رسم و رواجوں کے خلاف ہے ان کے خاندان کے طور طریقوں کے خلاف ہے ان کے بڑوں کی مرضی خواہش کے خلاف ہے تو کیا کرتے ہیں اِذَا فَرِيقُم مِنْهُم مُورِزُون مُورِ لیتے ہیں اللہ کے حکم سے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں وَمَا اُلَائِكَ بِالْمُمِنِينَ کروڑ کے ہیں ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہوتے اگر اکیلہ کلمہ پڑھنے سے بندہ ایمان والا اللہ کے ہاں بن جاتا تو رب کہتے قرآن میں وَمَا ہُم بِمُمِنِينَ وَمَا اُلَائِكَ بِالْمُمِنِينَ کہتے اللہ رب العالمین آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ کے پاس کہتے تھے نشہادو اِنَّا اللہ کہتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُونَ اِنَّا كَلَ رَسُولُهُ اللہ جانتا ہے آپ اس کے رسول ہو وَاللَّهُ يَشْهَدُو اِنَّا المُنَافِقِينَ الَقَاذِبُونَ اللہ کہتے ہیں گوائی دیتا ہے رب العالمین یہ اوپر اوپر سے رسول مانتے ہیں دل سے انہوں نے رسول کوئی نہیں مانا جھوٹ بولتے تو اگر اکیلہ کلمہ پڑھنے سے بندہ ایمان والا ہوتا ہوتا تو عبداللہ بن عبی اور اس کی پارٹی ایمان والے بنتے کے نہ بنتے اللہ نے ایمان والے مانا انہیں قرآن میں پروردگار نے سورہ توبہ کے اندر ان کو ایمان والے نہیں مانا اللہ نے کہا کافر ہیں یہ کافر انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے کفر کیے نہیں مانا ایمان والے کلمہ پڑھنے کے باوجود اس لیے یہ نظریہ بھی غلط کہ میں کلمہ پڑھ لوں مسلمان کہلالوں مومن کہلالوں اہلِ حدیث اہلِ سنت اپنا نام رکھ لوں تو میں اللہ کی کاغذوں میں ایمان والا بن جاؤں گا میرے بھائیوں نہیں ہے ٹھیک بات غلط ہے تیسرا نظریہ غور سے سننا وہ یہ ہے جو پایا جاتا ہے مسلمانوں میں ایمان کے حوالے سے ہمارے اندر پایا جاتا ہے میں یقین ہو جائے دل سے اسلام کو سچا مان لے اور زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دے دے تو بندہ ایمان والا بن جاتا ہے میرے بھائیوں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بات ذرا غور کرنا ترمزی شریف کی حدیث ہے دو ہزار سات سو تیتیس نمبر حدیث ترمزی میں اٹھا کر دیکھ لینا حسن حدیث ہے ضعیف حدیث ضعیف روایت سنانے کا قائل نہیں ہوں صفوان بن عصاد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی کو کہا چلو اس نبی کے پاس ہم اس سے کچھ مسئلے پوچھتے ہیں کچھ سوالات کرتے ہیں وہ دوسرا یہودی کہنے لگا اوے تو اس کو نبی نہ کہے اگر اس نے تیری زبان سے سن لیا نبی کا لفظ اس کی چار آنکھیں ہو جائیں گی نبی نہ کہے اسے دونوں یہودی چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ کے پاس انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا نو نشانیاں اللہ کا نبی جان سکتا ہے نبی کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہوتا انہوں نے نشانیوں کے بارے میں پوچھا آپ نے نو کی نو سنا دی کیا تھی وہ نشانیاں اسی عدیث میں ہیں لا تشریکو باللہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو ولا تسریکو چوری نہ کرو ولا تزنو بدکاری نہ کرو ولا تقتل نفس اللہ تی حرم اللہ 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 بالحق کسی جان کو قتل نہ کرو جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ ولا تزہبو بے بریئن الازی سلطان لیقتلہو پانچویں چیز کسی بے گناہ بندے کو حکمران کے پاس لے کر نہ جاؤ بہتان لگا کر کے وہ اس کو قتل کر دے ولا تسہارو جادو نہ کرو ولا تاکل ربا سود نہ کھاؤ ساتھ اور ولا تقذفو محسناتا کسی پاک دامن عورت پر بہتان نہ باندھو ولا تولو الفرار یوم الزحف اور جنگ کے دن میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر مت بھاگو یہ نو نشانیاں گلوا دی اور پھر اللہ کے نبی نے کہا وَعَلَيْكُمْ خَاسَتَنَ الْيَهُودُو اوہ یهدیو تم پر خاص میں نصیت کرتا ہوں اللہ تاتا دو یوم الزبت ہفتے والے دن کی زیادتی سے بات آ جاؤ یہ لفظیں ترمدی شریف کی یہ سحدیث کے کہنے لگے نَ شَهَادُو اَنَّاكَا نَبِيُّونَ اے محمد ہم یہودی ہم لیکن ہم شہادت دیتے ہیں گواہی دیتے ہیں یقیناً بِنَا شُبَا آپ اللہ کے نبی ہو ان یہودیوں نے محمد الرسول اللہ صلیم کے نبی ہونے کا اقرار اعتراف زبان سے کیا کہ نہیں ان کے دل میں محمد الرسول اللہ صلیم کے آپ کی دعوت کے سچا ہونے کا یقین تھا نہ میرے بھائیو دل میں یقین بھی تھا زبان سے اقرار بھی کر لیا ایمان والے بن گئے رسول اللہ نے ایمان والے مان لیا کیا ان دو چیزوں سے بندہ ایمان والا بن جاتا ہے پیارے پیغمبر نے کہا فَمَا يَمْنَا أُوْكُمْ فَمَا يَمْنَا أُوْكُمْ اَمْ تَتَّبِعُونِ اوہ یہودیوں تمہیں کون سی چیز مانے ہے تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم میری محمد الرسول اللہ کی اعتبا کرو کیوں نہیں کرتے میری اعتبا میری بات کیوں نہیں مانتے اگر تم میرے سچا ہونے کا یقین بھی لگتے ہو اور زبان سے کلمہ بھی پڑھ کے میرے سامنے اقرار کر رہے ہو کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہو تو پھر میری اطاعت بھی تو کرو میری اعتبا بھی تو کرو میری بات بھی تو مانو اس سے میرے محترم بھائیو ہر ذی شعور ہر اقل مند جس کو اللہ نے ممولی سا فہم دیا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ ایمان جو رب کے ہاں محتبر ہے جس ایمان والے نے رمضان کے مہینے میں گناہوں کی بخشش کا سامان پانا ہے جہنم سے آزادی کا سرڈیوگیڈ حاصل کرنا ہے وہ ایمان کیا ہے رب کی نظر میں دل میں پکا سچا یقین ہو زبان سے اقرار ہو اور اپنے عمل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ ہو اطاعت ہو تو پھر بندہ اللہ رب العالمین کیا ایمان والا بنت ہے اگر دل میں بڑا پکا پختا یقین بھی ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے سچا ہونے کا اقرار بھی ہے زبان سے کلمہ بھی ہے لیکن اطاعت نہیں ہے نا اطاعت نہیں ہے محمد الرسول اللہ کی اتباہ نہیں ہے تو بندہ ایمان والا نہیں گوھر کرنا ذرا یہ بات میں نے استمباد نہیں کی نکالی نہیں ہے یہ سری ناسہ قرآن کی بتیس نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی گوھر سے سننا بتیس نمبر آیت فرمایا قُلْ عَتِيُ اللَّهَ وَرْرَسُولَهَ بہت توجہ سے سننی آیت کہہ دیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی قُلْ عَتِيُ اللَّهَ وَرْرَسُولَهَ فَإِن تَوَلْلَوْا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے مو موڑو گے اعراض کرو گے پیٹ پھیرو گے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ قرآن کے لفظ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ میرے قابل احترام بھائیو عزیزو دوستو بزرگو میری مسلمان بہنو فَإِنَّ اللَّهَ ان لفظوں پر غور کرنا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ رب یہ بھی کہہ سکتا تھا فَإِنْ تَوَلْلَوْا تقاضہ ویسے یہی تھا فَإِنْ تَوَلْلَوْا اگر تم مو موڑو گے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَوَلِينَ اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا پھر یہ لفظ نہیں بولا اور یہ بھی رب کہہ سکتا تھا فَإِنْ تَوَلْلَوْا اگر تم نے مو موڑا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَوَلِّينَ اللہ مو موڑنے والوں سے پھر محبت نہیں کرے گا رب نے یہ لفظ بھی نہیں بولا سیاک و سباق کے لحاظ سے تو کم بھی آ جاتا ٹھیک ہو جانا تھا متولین بھی آ جاتا ٹھیک ہو جانا تھا لیکن اللہ نے لفظ کیا بولا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ جو اللہ اور رسول کی عملا اطاعت نہیں کرتا وہ میرے نزدیک کن میں شامل ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ غلط ہے قرآن شک شبہ ہو سکتا ہے مسلمان کو اس میں اللہ رب العالمین تشدد کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں اپنے بندوں پر اوہ میرے محترم بھائیو قرآن میں سورہ عراف کی ایک سو اٹھاون نمبر آیت کے لفظ ہیں رب العالمین نے کہا وَتَّبِعُوْهُوْ لَا عَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اوہ اللہ کے بندوں اوہ روزہ داروں اوہ قیام کرنے والوں زکاة دینے والوں اہلِ حدیث اہلِ سنت کہلانے والوں کلمہ پڑھنے والوں مومن مسلمان ہونے کے دعوے داروں وَتَّبِعُوْهُوْهُوْ میرے نبی محمد خاتم النبیین کی اطاعت کرو لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ ہدایت پا جاؤ گے اس کا مطلب ہے جو محمد الرسول اللہ سلم کی اتباع نہیں کرتا وہ ہدایت والا صاحب لکھا رب نے وَمَنْ يَاسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ذَلَّ ذَلَالًا مُبِينًا سورہ حضاب کی چھتیس نمبر آیت کے آخری لفظ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلا ہوا بٹکا ہوا گمراہ ہے اور گمراہ ہدایت والا تو نہیں وہ ایمان والا تو نہیں ہے کھلا ہوا گمراہ ہے وَمَنْ يَاسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ذَلَّا وَغَوَا امام الانبیاء خطبے میں پڑھتے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بٹک گیا گمراہ ہو گیا اور میرے محترم بھائیو آج تھوڑا سا گوھر کرنا ہے میں اور آپ ہمارا مسلمان معاشرہ اس حوالے سے اس حوالے سے کہاں کھڑا ہے تین مثالیں دوں گا یا چار دوں گا مختصر مختصر انشاءاللہ توجہ کرنا تین چار مثالوں پر یہ جائزہ لینا میں نے اور آپ نے کہ ایمان کے حوالے سے میں اور آپ کے سہادتہ کہاں کھڑے ہیں اس وقت کیا واقعاتا ہمارا نام ان میں آنا ممکن ہے جن کے رب نے گناہ موافق کر کے جہنم سے آزاد کرنا ہے جن کے لیے ان روضوں کو رب نے جہنم کی آگ سے ڈھال بنانا ہے کیا ممکن ہے میرا نام ان میں آ جائے یہ فیصلہ کرنا ہے فرمایا میں مثال دیتا ہوں حکم اللہ کا حکم محمد الرسول اللہ کا اور اسلام لانے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کو رب محمد الرسول اللہ کو نبی ماننے کے بعد سب سے بڑا فریضہ پیدا کرنے والے کا اپنے بندوں پر دن رات میں پانچ وقت کی باجمات نماز ہے اتنا بڑا فریضہ ہے میرے بھائیوں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹے ہوئے پڑھ لو وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو تیمم نہیں کر سکتے تیمم نہیں کر سکتے اللہ نہ کرے کوئی اتنا بیمار ہو ہسپتال میں بیٹھ پر پڑھا ہوا ہو ایک بازو پہ گلو گوز دوسرے پہ بلیڈ کی ڈرپیں چار رہی ہو پشاب کی ناری لگی ہوئی ہو پشاب کپڑوں میں بستر پر گرا ہوا ہو اس حالت میں بندہ پڑا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے اور میرے بھائیوں اس مریض کے پاس اس کے بستر کپڑے بدلنے والا کوئی نہیں اس کو وضو تیمم کروانے والا بھی کوئی نہیں آپ پاس اور خود ہلنے جننے سے کاسر ہے مگر اس بیمار کے ہوش و حواس کام کر رہے ہیں اس کی اکل کام کر رہی ہے میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں اس حالت میں پڑے مریض کو بھی اللہ نے نماز چھوڑنے کی چھوٹی نہیں دی وہ بغیر وضو کے بغیر تیمم کے جیسے کپڑوں میں جیسے بستر پر جیسے حالت میں پڑا ہے ایسے ہی پڑھ لے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف ہے تکلیف کی شدت سے بہوش ہو گئے بہوش ہو گئے ہوش آیا کچھ دیر بعد مجھے نہیں آپ کو نہیں ساری کائنات کے امام تاجدار مدینہ سرور کونین کو ہوش آیا سب سے پہلا کلمہ زبان پر تھا ماں سے ہماری سے پوچھا اصل لن ناسو لوگوں نے نماز پڑھ لی ہماری ماں کہتی ہیں لا ہمینتا ذیرونہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں پانی مگوایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اٹھنے لگے دوبارہ بہوش ہو کر گر پڑے تکلیف ہتنی زیادہ ہے دوبارہ ہوش آیا پھر یہی لفظ ہیں لوگوں نے نماز پڑھ لی ہو گئی نماز کہا نہیں پانی مگوایا دوبارہ بخاری شریف کی حدیث کے لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں میرے بھائیو میرا کوئی لفظ نہیں ان میں دوبارہ پانی مگوایا غسل کیا پھر اٹھنے لگے بہوش ہو کر تیسری مرتبہ پھر گر گئے تیسری مرتبہ کچھ دیر بعد پھر ہوش آیا کس کو سرور کونین تاجدار مدینہ کو تیسری مرتبہ بھی زبان پر یہی کلمہ ہے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہو گئی کہا نہیں انتظار کر رہے ہیں پانی مگوایا تیسری مرتبہ غسل کیا کچھ افاقہ محسوس ہوا کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ مسجد میں باج مات نماز کی بات میں نے کہا پانچ وقت کی نماز باج مات کعبہ کے رب کی قسم ہے پیدا کرنے والے کا اپنے غلاموں پر اپنے بندوں پر مجھ پر آپ پر سب سے بڑا فریضہ کلمہ پڑھنے کے بعد کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ ایک کندے کو حضرت عباس نے دوسرے کندے کو حضرت علی نے سہارہ دیا رسول اللہ صلی اللہ کو لے جا رہے ہیں پاؤں آپ کے زمین پر گسڑتے ہوئے جا رہے ہیں زمین پر لینے بڑھ رہی ہیں اتنی طاقت نہیں تھی امام علمبیاء کے جس میں اتھر میں آپ اپنا پاؤں مبارک خود اٹھا کے آگے رکھ سکتے اتنے بھی مار ہیں تکلیف اتنی ہے اور باج مات نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے ہیں میرے بھائیوں پیدا کرنے والے کا سب سے بڑا فریضہ ہماری دکانیں کھلی ہوئی ہمارے کار کھانے فیکٹریاں چر رہی ہمارے دفاتر سارے چر رہے ہماری منڈیاں مارکٹیں آباد ہمارے کھیل تماشے کے میدان آباد اور اللہ کے گھر بے آباد حکم مانا رب کا کتنے لوگ ہیں آج رمضان میں جب شیطان جکڑا ہوا ہے ایک بھی نماز نہیں پڑھتے بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے مسلمانوں میں اب صحیح صحیح بتائیں یہ جو نماز نہیں پڑھتا دیانت داری سے بتانا جو نماز نہیں پڑھتا میں نہیں کہتا یہ کافر ہے اللہ کی قسم نہیں کہوں گا کسی کو میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے اختیار نہیں ہے کفر کا فتوہ لگانے گا کسی پر حق نہیں ہے میرا میں یہ نہیں کہتا یہ جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کا رسول سچا ہے اسلام حق ہے رب کا اتارا ہوا دین ہے اس میں شاک نہیں ہے اس کو مجھے پتا ہے اور کلمہ بھی یہ پڑھتا ہے لیکن اللہ کا حکم مانتا نہیں مانتا اس میں اور ان یہودیوں میں جو دل سے یقین رکھتے تھے اور زبان سے اقرار بھی کرتے تھے محمد الرسول اللہ کے رسول ہونے کا اس میں اور ان میں فرق مجھے آپ سمجھا دیں کیا فرق ہے دل میں یقین ان کے بھی تھا زبان سے اقرار ان کے پاس بھی تھا عمل سے وہ بھی کورے تھے عمل سے آج کے بہت سے مسلمان بھی کورے دوسری مثال آسمانوں والے رب نے اپنے قرآن میں اپنے بندوں پر سود کو حرام کیا قسم اللہ کی یہودیوں پر بھی حرام تھا عیسائیوں پر بھی حرام تھا اللہ نے کبھی سود کو حلال نہیں کیا اور آپ نے سنا ساری شریعتوں میں اللہ نے اس گندے گناہ کو حرام کر رکھا تھا یہودیوں نے اس کو حلال کر لیا تھا مسلمانوں پر بھی اللہ نے سود کو حرام کیا آج دیکھ لو ستاون ساٹھ مسلمان حکومتیں مجھے کسی ایک حکومت کا نام بتاؤ گے مسلمانوں میں سے جس نے اپنے ملک میں سودی کاروبار کا خاتمہ کیا ہو نام و نشان مٹا دیا ہو سودی لیند دن دفن کر دیا ہو اور سود سے پاک معیشت کا نظام قائم ہو مجھے ایک ملک بتاؤ گے مسلمانوں کے ملکوں میں سے نہیں ملے گا میرے بھائیوں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں نہیں ملے گا ایک ملک ہماری پوری منڈی پورا مارکیٹ پورا سسٹم سود کے اندر بری طرح جکڑا پڑا ہے ہم جان بوجھ کے سودی کاروبار کرتے ہیں پھیلے بہانے کر کر کے لوگوں سے فتوے لے لیتے ہیں ان کے فتووں کو سہارا بنا کے اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ جناب فلانے صاحب کا فتوہ آ گیا ہے لہٰذا حلال ہو گیا میرے لیے حرام ہے تو حرام سہی لیکن فلانے کا فتوہ تو ہے سود کو حلال کر لیا اللہ کی قسم مسلمانوں نے حلال کر لیا اللہ اکبر اب دیکھ لیں آپ میں ہمیشہ کہتا ہوں انیس سو اکانوے میں کتنے سال ہو گئے تیتی سال انیس سو اکانوے میں پاکستان کی وفاقی شریعت دالت نے سود کو حرام کرنے کا فیصلہ کیا کہا مسلمانوں کا ملک ہے اسلام کے نام پر بنائے اللہ اور اس کے رسول نے سود کو حرام کیا یہ آیتیں ہیں یہ حدیثیں ہیں دو سال کے اندر اندر ملک سے سود ختم کر دیا جائے مسلمانوں کا ملک ہے اللہ نے یہ اجازہ دیتا اس کا نبی نے یہ اجازہ دیتا اس وقت کا وزیر عظم اس نے جا کر سپریم کورٹ میں سٹے لے لی ہے اس فیصلے کے خلاف اور آج تک وہ لٹکا ہوا ہے فیصلہ ایتنی سالوں سے بات یہ پیش کی دلیل یہ دی اس کو جاری رکھنے کے لیے دلیل یہ دی کہ اس کے بغیر ہمارا ملک چل چل نہیں سکتا اس کا کیا مطلب ہے نعوذ باللہ پروردگار دشمن ہے نا اپنے بندوں کا وہ ہمیں فیل کرنا چاہتا ہے نا موکہ مارنا چاہتا ہے نا رب اس لیے اس نے سود کو ہم پر حرام کیا نا میرے بھائیو موکہ مارنے کے لیے ہمیں ہماری معیشتیں ڈھپونے کے لیے ہمارے ملکوں کا ستیہ ناس کرنے کے لیے حرام کیا سود اس نے کہتا چل نہیں سکتا اس کے بغیر اچھا اتنے سال ہو گئے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو مجھے دیانت داری سے بتاؤ کیا اس فیصلے کے خلاف سٹے لے کر ملک چل پڑا ہے چل رہے سہی روزگار مل گئے سب کو آئی ایم ایف ورڈ بینک یو ایم او اور یہ ایف ایٹ ای ایف کے مشٹنڈوں کی غلامی سے آزادی مل گئی ہمیں بیروزگاری ختم ہو گئی ہمارے ملک سے مہنگائی کا نام و نشان مٹ گیا کتنے کہتے ہیں نہیں چل سکتا اس کے ساتھ چل پڑا یمحک اللہ الربا ویوربی صداقات آسمانوالا رب قسم اللہ کی ہمارا بھلا جاتا ہے اس نے ہماری معیشت کو مستحقم کرنے کے لیے ہمیں مہنگائیوں سے بچانے کے لیے ہمیں ہمیں لگرزوں کی لانت سے بچانے کے لیے رب نے سودھ آرام کیا ہے ہم پر خوشحال بنانے کے لیے کیے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں رب کی بات ٹھیک نہیں ہے میری بات ٹھیک ہے اور میں کون ہوں میں مومن میں مسلمان میں اہلِ حدیث میں عاشقِ رسول میں غلامِ مصطفیہ میں صدقِ مہواری میں قربان یا رسول اللہ اور میرے بھائیوں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں رب کو دے لیں گے دھوکہ پیدا کرنے والے کو کون کتنے لوگ ہیں یہ سودھ کو حرام سمجھ کے سودھ کی ہر چیز سے اپنے دامن کو کاروبار کو گھر کو ہر شہے کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے یار کوشش تو کرنی چاہئے یہ نہ ہم کوشش بھی نہیں کرتے کتنے لوگ ہیں اب سودھ کو رب نے حرام کیا یہ کہتا ہے نہیں چلے گا اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا اب ان میں اور یہودیوں میں فرق آپ مجھے سمجھا دو کیا فرق ہے دل سے وہ بھی سچا مانتے تھے زبان سے وہ بھی اقرار کرتے تھے دل سے یہ بھی سچا مانتے ہیں زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں رب کا حکم نبی کا وہ بھی ٹھکراتے تھے یہ بھی ٹھکراتے ہیں وہ یہودی اور عیسائی اور میں مسلمان کیسے فرق آپ سمجھا دیں مجھے تیسری مثال آسمانوں والے رب نے اس آیت میں جو شروع میں آپ کے سامنے پڑی ہو جو رات کی پندرہ نمبر آیت مالک الملک نے کہا امیرے بھائیو ایمان والے اپنے رب کے دین کو غالب کرنے کے لئے اس کے دشمنوں کے خلاف اپنا مال بھی پیش کرتے ہیں جہاد ہے فی سبیلہ کے ندانوں میں اپنی جانے بھی قربان کرتے ہیں اپنی اولادیں بھی پیش کرتے ہیں اپنا نوہو بھی بہاتے ہیں اولائی کا ہم اس صادقون یہ والے سچے مومن ہیں یہ والے سچے ہیں جن کا مال بھی رب کے لئے جن کی جان اولاد سب کچھ رب کے لئے یہ سچے ہیں اللہ کہتا سچے ہیں قرآن میں رب شہادت لکھ رہا ہے آج نراض نہیں ہونا آپ کی بات نہیں کر رہا آپ پوری امت کا رونا رو رہا ہوں میں کہتا ہوں ہم مسلمان امت یہ رمضان ہمارے لئے بخشش اور جہنم سے ازادی کا مہینہ ہے لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں مل جائے گی یہ طرح جس طرح میں اور آپ لینے کے چکر میں ہیں مل جائے گی اللہ کا قرآن غلط ہو جائے گا نبی کا فرمان غلط ہو جائے گا اور ہمیں گناہ بھی معاف ہو جائیں گے جہنم سے ازادی بھی مل جائے گی اللہ نے کہا قاتلوہم حتی لا تکونا فتنة ویقون الدین وکلہو للہ یہ رب کے دشمن نبی کے دشمن اسلام کے دشمن مسلمانوں کے انسانیت کے دشمن ان کے خلاف قتال کرو لڑو اس وقت تک لڑو جب تک یہ ظلم یہ بربریت یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ کاروائیاں سادشیں بدماشیاں جب تک بند نہیں ہو جاتی اس وقت تک ان سے لڑو جب تک یہ مسلمانوں کے ملکوں میں انٹرفیر کرنے سے باد نہیں آتے ان کی معیشتوں کے تباہ کرنے کی منصوبہ بندی اس کو چھوڑتے نہیں اس وقت تک ان کے خلاف لڑو حکم عرب کا کن کو حکم ہے میرے بھائیوں ہمیں تو نہیں ہے نا یہ کسی اور قوم کو تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہوگا ہمیں نہیں ہے نا یہ حکم یا کسی اور نبی کی قوم کو تھا ستاون مسلمان حکومتیں دیڑ عرب کلمہ پڑھنے والے رب کی زمین پر اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے والے کتنے یہ ہماری خواہش کے خلاف ہے ہماری مرضی کے خلاف ہے اس میں قربانی دینی پڑتی ہے اس میں مشکلات سہنی پڑتی ہیں اس میں ساری دنیا کی دشمنیاں مول لینی پڑتی ہیں یہ کوئی عسام کام نہیں ہے اس لیے ہم اس کو کرنے کے لیے تیار کتنے تیار ہیں کتنے تیار ہیں نراز نہیں ہونا کتنی اولاد ہم نے کتنا لہو پیش کیا رب کے دین کے لیے نبی نے پیش کیا خاتم النبیی نے قسم اللہ کی اپنا لہو پیش کیا اپنے عزیز و اکارب شہید کروائے اپنے صحابہ قربان کروائے ساری زندگی مقبضی ساری زندگی خطرات انگیج کر کے زندگی بسر کی خطرات انگیج کر کر کے پوری نبوی زندگی ہم نے کتنے خطرات انگیج کی ہے زندگی میں اس نبی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے رب کا کتنے مسلمان ہیں جو رب کا حکم مان رہے ہیں دنیا میں اچھا نراض نہیں ہونا میں ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں ایمان والوں کی دعویٰ ایمان والوں کا ہے مجھے یقین ہے ان کے دل میں پکا یقین ہے کہ اسلام سچا ہے اور پکا اقرار ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کا حکم ہے جیاد کرنے کا وہ نہیں کرتے اچھا یعودیوں حسائیوں میں کے دل میں بھی یقین تھا کہ اسلام سچا ہے نبی سچا ہے قرآن سچا ہے مانتے وہ بھی نہیں تھے حکم وہ یعودی صحیح کافر اور میں مسلمان ہو سکتا ہے یہ انصاف ہے دیانت داری اسی کا نام ہے کیا دیانت داری اسی کو کہتے ہیں میرے بھائیوں یہ انصاف کا قتل ہے اللہ کی قسم انصاف کا قتل ہے ہم کر رہے ہیں انصاف کا قتل اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں اپنے روئیہ سے کر رہے ہیں رمضان کا مہینہ جہاد کا تھا کہ نہیں بدر کس مہینے میں ہوئی فتح مکہ کس مہینے میں ہوا این جالوت کا مارکہ تتاریوں کے ساتھ جس میں تتاریوں کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا اللہ کے بندوں نے اللہ کی مدد سے وہ کس مہینے میں ہوا رمضان کے مہینے میں ہم نے رمضان کا مہینہ صرف سہریوں کھانے اور افتاریاں کھانے بس اچھے اچھے کھانے کھانے اچھے اچھے دشے تیار کرنے کا سمجھا ہوئے صرف یا کمائی کا سمجھا ہوئے کاروبار کا مہینہ ہے یہ این سے پہلے صحابہ جہاد کے میدان میں اللہ کی قسم رمضان کے اندر جہاد کے میدان میں کھڑے ہوتے تھے مال اپنا دیتے تھے دیتے تھے کے نہیں کتنا دیتے تھے کنجوسی کر کے صرف سال بعد زکاة پر ٹرخا دیتے تھے جہاد فی سبیل اللہ کو رب کو ہماری طرح پیدا کرنے والے کی قسم امام الانبیاء نے کہا اللہ کے دین کو ضرورت ہے ساری دنیاں کفر پٹانے پر تنی ہوئی ہے اللہ کے مخلص بندے اللہ کے دین کے لیے میدانوں میں ہیں ان کی بے شمار ضروریات ہیں ان کو چاہیے ساری دنیاں کفر اپنی دولت لے کے آئیے تم ان اللہ کے مخلص بندوں کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے نبی نے اعلان کیا فاروق آزم گھر میں سے آدھا مال کٹھا کر کے نہ لاکہ محمد الرسول اللہ سلم کے قدموں میں ڈیر کر دیا آدھا مال بڑے خوش ہیں اللہ نے مجھے مال دیا تھا اللہ کے نبی نے اس حالت میں تک آدھا کیا ہے آدھا مال دے دیا آج ابو بکر سے آگے بڑھ جانا ہے کبھی ابو بکر سے آگے بڑھ نہیں سکا میں ابو بکر آئے تھوڑی دیر بعد ہونجا پھیر کے گھر میں اللہ کی قسم ہر شہ سمیٹ کے لاکہ محمد الرسول اللہ کے قدموں میں ڈیر کر دی کہا ابو بکر کیا لائے ہو کہا اللہ کے نبی ہونجا پھیر کے ہر شہ لے آیا ہو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑا ہے موکے مر گئے ان کے ان کے ساری ضروریت زندگی پوری نہیں ہوئی آج ہم بخل کرتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں رب کو دینے میں یار الائے کلمات اللہ کے لیے خرچ کرنے میں حکم ہے اللہ کا فرض کیا ہے رب نے ہم پر اپنے مال میں سے جو رب نے ہمیں دیا ہے اس کا ایک حصہ اللہ کو لٹائیں رب کیا تک کرس دو مجھے میں دس گناہ سے سات سو گناہ اور اتنے گناہ تک واپس کروں گا جن گنوں کا کوئی دنیا کا کلکولیٹر حساب کرنے سے عجز ہے کتنا لوٹاؤں گا ہمیں رب کی بات پر یقین ہی نہیں آتا رب کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے ہمارے ہاتھ ہماری گردن اور سینے کے ساتھ جھکڑے جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں شیطان کہتا ہے ہاں الشیطان و یائدوکم الفقر نانا دینا خرچ نہ کرنا رب کے دین کے لیے الائی کلمات اللہ کے لیے اسلام کے غلبے کے لیے فقیر ہو جاؤ گے کنگال ہو جاؤ گے یہ لوگ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے رب نے کیا کہا وَاللَّهُ يَعِدَكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلَا کاش ہمیں رب کے فرمان پر یقین آجائے مسلمان امت کو کاش یا اللہ ہم سب کے سینے کھول دے یا اللہ دل نرم کر دے یا اللہ ہمارے دل میں حقیقی معنوں میں یقین آجائے کہ جو رب نے کہا اس کے نبی نے کہا حق اور سچ ہے اللہ نے کہا وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلَا اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اپنے فضل کے دروازے بھی آسمانوں سے کھول دے گا بھوکے نہیں رہو گے تنگ دست نہیں رہو گے زکاة دینے سے اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے مال کام نہیں ہوتا پیدا کرنے والے کی قسم اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں بڑھتا ہے زیادہ ہوتا ہے تو میرے بھائیو زکاة اللہ کا فریض ہے اسلام کا رکن ہے نراض نہیں ہونا میں بتا رہا ہوں ایمان کس بات کا نام ہے کلمہ تو میں نے پڑھ لیا دل میں یقین بھی کر لیا صاحبین صاحب ہوں زکاة دینے سے جان چڑھاتا ہوں ہیلے بانے بناتا ہوں کنی کتراتا ہوں ایمان کیسا ہے میرا ایمان کس کا نام ہے وہ تو یہودی عیسائی بھی منافقین بھی وہ کنی کتراتے تھے اللہ کے نبی کا حکم ماننے سے ہم بھی کتراتے ہیں یقین ان میں بھی تھا اقرار ان میں بھی تھا یقین ہم میں بھی ہے اقرار بھی ہے عمل ان میں بھی نہیں تھا عمل ہم میں بھی نہیں ہے وہ یہودی عیسائی اور میں مسلمان مجھے فرق نہیں سمجھایا آج تک کوئی اللہ کا بندہ مجھے سمجھا دے یہ فرق اور میرے بھائیو آئیے میں آپ کے خیر خواہی کے لیے اللہ کی قسم یہ کڑوی کڑوی باتیں کی ہیں میں نے میں آپ کا دل دکھانے کے لیے نہیں کر رہا پیدا کرنے والے کی قسم آپ کا بھلا چاہتا ہوں آپ کو جہنم سے بچانے کی قرض سے یہ کڑوی باتیں سنائی ہیں میں نے آپ کو اللہ کے لیے اپنے ایمان پر نظر سانی کریں اپنے ایمان کی اصلاح کر لیں بچالیں اپنے آپ کو موقع ہے میرے بھائیو یہ رمضان رمضان اللہ کی قسم توبہ کے لیے رب ہر وقت ہر لمحے تیار ہے جو کچھ ہو گیا آج تک تیس چالیس پچاس ساٹھ سار زندگی اللہ کی نافرمانی میں نبی کی مخالفت میں گزر گئی پکی سچی توبہ کر لو کابے کے رب کی قسم ہے سب کچھ معاف اور اللہ اتری گلتیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کے لیے بھی تیار ہے مل جائے گی آج بھی جہنم سے آزادی آج بھی گناہوں کی بخشش کا ساڈی فگڑ مل جائے گا لیکن کس بنیاد پر جب روزہ رکھوں گا ایمان کی بنیاد پر جب قیام کروں گا ایمان کی بنیاد پر جب زکاة دوں گا ایمان کی بنیاد پر جب حج عمرہ کروں گا ایمان کی بنیاد پر جب قربانی کروں گا ایمان کی بنیاد پر جب میری عبادات ہوں گی ایمان کی بنیاد پر تو پھر یہ بخشش کا مہینہ بھی ہے جہنم سے آزادی کا مہینہ بھی ہے ان کے لیے جنہوں نے ایمان کی بنیاد پر یہ امارت کھڑی کی اور ایمان کا مطلب میں نے آپ کو سمجھایا ہے اور آپ غور کر سکتے ہیں اللہ کے فضل سے سمجھ سکتے ہیں ہم اس ایمان کے درجے میں کہاں کھڑے ہیں تو میرے بھائیوں پتہ نہیں ملک اور موت نے کب آجانا ہے میرے پاس اور آپ کے پاس کوئی گرنٹی نہیں ہے کوئی گرنٹی نہیں ہے اگلا رمضان میں نے اور آپ نے پانا ہے بڑے لوگ ہیں جو پچھلے رمضانوں میں تھے آج نہیں ہے ہم نے بھی پتہ نہیں ہونا ہے اگلے رمضان یا نہیں ہونا موقع ہے میرے پاس شیطان جکڑا ہوا ہے جنتوں کے دروازے کھلے ہیں جہنم کے دروازے بند ہیں پیدا کرنے والے کی قسم ہے ہر دن رات میں تقسیم ہو رہی ہیں جہنم سے آزادیاں لیکن ہونی ایمان کی بنیاد پر نیکیاں کرنے والوں کے لئے دھوکے میں نہیں رہنا یہ لولا لنگڑا ایمان میرا اور رب کا میرا ایمان لولا لنگڑا رب کو نہیں چاہیے میرے بھائیو سچا ایمان چاہیے جو رب چاہتا ہے وہ ایمان والے بنے جو رب کا مجھ سے اور آپ سے تقاض ہے لولا لنگڑا ایمان نہیں فائدہ دے گا آخرت میں دنیا میں دے گا فائدہ جان بچ جائے گی لیکن آخرت میں یہ فائدہ نہیں دیتا لولا لنگڑا ایمان اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین